بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈیفرنٹ کونسپٹ کے اوپر بات کریں گے جس میں گروپ ہے، کمیونٹی ہے، سوسائیٹی کیا ہے، ولنٹری آرگنیزیشنز کونسی ہوتی ہیں، کس طرح کام کرتی ہیں، اس کے بعد ہے، اسوشیشنز کیا ہیں، کیا یہ فارمل آرگنیزیشن سے بڑی ہوتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں، فارمل آرگنیزیشنز کیا ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، کیا فیچرز ہیں، بیوروکریسی کیا ہے اور بیوروکریسی کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اب گروپ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گروپ کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جو ویجوالز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، بات کا جواب دیتے ہیں سیچویشن تبدیل ہوتی ہے، کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کے تاعت کسی کو کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اگلا اس کو ریسپانڈ کرتا ہے، تو یہ گروپ بن جاتا ہے یہ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں گروپ کئی طرح کے ہوتے ہیں پرائمری گروپ ہو سکتا ہے، سکینڈی گروپ ہوتا ہے ان گروپ ہوتا ہے، آوپ گروپ ہوتا ہے اس کے بعد کمیونٹی ہے، کمیونٹی کیا ہے؟ یہ لوگوں کا گروپ ہے، جو ہم نے پہلے پڑھایا دو یا دو سے زیادہ گروپ ہے جو کٹھے رہتے ہیں اور ان کا ایک خاص مقصد کے تاعت، ایک مختلف پیسک کنڈیشنز کے تاعت وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے مسلم کمیونٹی ہے، کرسچنز کمیونٹی ہے، کیونکہ ان کا ابجیکٹیو ایک ہی ہے، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی نبی کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی طرح جو مزید چھوٹی کمیونٹی ہے وہ ٹیچرز کمیونٹی ہے، جو لوگ سب ٹیچرز ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک سبجیکٹ کا لیدہ ٹیچر ہے، لیکن سب کا کام جو ہے وہ پڑھانا ہوتا ہے آگے سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی بھی لوگوں کا ایک گروپ ہے، لیکن یہ لوگ بہت دیر تک کافی عرصہ سے کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ضروریات بھی انٹرلنگ کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس طرح کہ پاکستانی سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، کرسچن سوسائٹی ہے، اور جس طرح مختلف یہ سوسائٹیز بھی بنینی ہیں، لیونگ سوسائٹیز، گارڈن ڈاؤن سوسائٹی ہے، یہ سارے چونکہ لوگ کٹھے مل کے رہتے ہیں کافی عرصہ سے رہ رہے ہیں اور آگے بھی پتہ نہیں کتنی دیر ہو رہیں گے، اس لیے اس کو سوسائٹی کہتے ہیں آگے اسوسیئیشنز ہیں، ولینٹری اسوسیئیشنز آر اینی کائنڈ آف اسوسیئیشنز ان وچ ممبرز آر ولینٹری ان میں جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ولینٹری طور پیش کرتے ہیں ممبرشپ کے لیے اور وہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے ٹیچرز اسوسیئیشنز ہیں، سٹوڈنٹس اسوسیئیشنز اسی طرح لیبر یونینز، لیبر اسوسیئیشنز ہوتی ہیں پر اسر پر کردھی ہیں، ماہには ٹیچرز کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ سٹوڈنٹس کی آرگنیزیشن ہیں، اگھر سٹوڈنٹ کی اسوسیئیشنز ہیں، وہ سٹوڈنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتی ہیں لیبر کی اسوسیئیشنگ جو ہے وہ لیبر یونینز کے لیے کام کر رہے ہوتی ہے ولنٹری ارگنیزیشنز ولنٹری ارگنیزیشن ولنٹری ارگنیزیشن فرینڈلی گروپ ہوتا ہے جو کہ فارمل ہوتا ہے فارمل یعنی کہ وہ ریجسٹر ہوتی ہیں اور ان کے ممبرز کی تعداد بھی مخصوص ہوتی ہیں ان کی ممبرز کی اور اگزیکٹیو ممبرز کی ریسپونسیبیلٹیز جو ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں ہوتی ہیں ان کا بائلاز ہوتے ہیں اس لئے ان کو ولنٹری فارمل آرگنیزیشنز کہتے ہیں لیکن یہ ولنٹری طور کے اوپر ہی لوگ ہی کٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی مقصد کے لئے جس طرح کے انجیوز ہیں نان گورنمنٹ آرگنیزیشن سی بیوز ہیں کمیونٹی بیسٹ آرگنیزیشن ایم پیوز نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنیزیشن اور چی ایس اوز سیول سوسائٹی آرگنیزیشن یہ ولنٹری آرگنیزیشن ہوتی ہیں کسی مقصد کے لئے لوگوں کے سپیشل انٹریسٹ کے لئے لوگوں کے بینیفیٹ کے لئے یہ بنتی ہے نان گورنٹری آرگنیزیشن بھی فارمل آرگنیزیشن ہوتی ہیں ان کا بھی جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ ولنٹری پہ نہیں ہوتی ولنٹری ہوتی لیکن ممبرشپ پید ہوتی ہے جس طرح کے ٹریڈ یونینز ہیں پروفیٹ میکنگ آرگنیزیشن کیونکہ وہ پروفیٹ میکنگ ہیں رولز اور ریگولیشن کے طاعت بنی ہوتی ہیں تو اس لئے وہ نان گورنٹری آرگنیزیشن اور پروفیٹ میکنگ آرگنیزیشن پروفیٹ میکنگ آرگنیزیشن اب اسو سییشن اور اورگنیزیشن میں فرقیا ہے جب ہم اورگنیزیشن کی بات کرتے ہیں تو اورگنیزیشن ایک براڈ سنس میں ہم لیتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائم انسٹیچوٹ ایک اورگنیزیشن ہے ایک بڑی اورگنیزیشن ہے اور اس کے اندر اسو سییشن ہو سکتی ہیں اس کے اندر جو بھی ٹیچر کام کر رہے ہیں ان کی ایک اسو سییشن ہو سکتی ہے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس پڑ رہے ہیں ان کی اسوشییشن ہو سکتی ہے یہاں پہ جو سپورٹ سٹاف ہے ان کی اسوشییشن ہو سکتی ہے تو جو بھی یہاں پہ ایمپلوائیل ہیں پڑ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کی اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے رائیٹس کے تحصول کے لیے جو ہے ہوں اسوشیشن ہو سکتی ہے لیکن ارگنیزیشن کے اندر ہوتی ہے اس لیے اگر یہ کھانی براڈ پرسپیکٹیو میں ہے اور اسوسییشن جو ہے وہ اگر ہنے اجزے سکتی ہے اب جو والینٹری اگر دیشن، والینٹری اسوسییشنز ہیں ان کی کیا فیچرز ہو سکتے ہیں ان کی جو ممبر شپ ہوتی ہے وہ وولینٹری ہوتی ہے لوگ جا کے اپنی میبرشپ کرواتے ہیں کیونکہ ان کا کومن انٹریسٹ ہوتا ہے سارے لوگوں کا اس لئے جتنا لوگ زیادہ اس میں میبرشپ کرواتے ہیں تو اتنا ہی وہ زیادہ ور کرتی ہے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کام کرنے منیمم کنسٹیچوشن ہوتا ہے اس کا چونکہ کسی خاص اوبجیکٹیو کے تحت بنی ہوتی ہیں بلکل جو کنسٹیچوشن ان کا بنتا ہے وہ بلکل 1.2.3 ایجنڈا بنتا ہے اس سے زیادہ نہیں فارمل اسپیکٹس جو ہیں وہ عام طور پر وہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے یعنی جو ان کے بائل آگ ہوتے ہیں وہ لکھے پڑے نہیں ہوتے صرف زبانی کلام ہی ہوتے ہیں کیونکہ کسی مقصد کے لئے لوگوں نے فیصلہ کیا لوگوں کو کٹھے ہوئے لوگوں نے کسی کو لیڈر بنا لیا اور اپنے مقصد کے لئے جو ہے وہ سٹرگل شروع کر دی جاہے گورنمنٹ کے ساتھ یا نام گورنمنٹ جو ارگنیزیشنز ہیں یا نام گورنمنٹ ایکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے یا ان سے اپنے حکوم کے تحفظ کے لئے اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی جو میمبرشپ ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں سات میمبر ہو سکتے ہیں تین میمبر ہو سکتے ہیں دس میمبر ہو سکتے ہیں میکسیمم بیس ہو سکتے ہیں پچاس ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں کریکٹرسٹکس آف فارمل ارگنیزیشنز اب پہلے ہم نے دیکھا فارمل ارگنیزیشن نان فارمل ارگنیزیشن وولینٹری ارگنیزیشنز اور ان کے کریکٹرسٹکس اب ہم دیکھیں گے جو فارمل ارگنیزیشنز ہیں جو باقاعدہ گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں اور ان کے بائلاز ہوتے ہیں ان کی مخصوص میمبرشیپ ہوتی ہیں ان کی کچھ فارملیٹیز ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ریجسٹر ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں تو ان کو پورا کرتے ہوئے یہ ارگنیزیشنز جو ہیں وجود میں آتی ہیں سپیشل فنکشن ہوتا ہے ان کا یعنی جس طرح ارگنیزیشنز ہیں کچھ ارگنیزیشن جو ہے وہ لون کے لیے بنتی ہیں لوگوں کو لون دے رہی ہوتی ہیں کچھ ان کا انٹریسٹ ہوتا ہے یہ نومینل ہوتا ہے لوگوں کی ویل فیر کے لیے تاکہ لوگ چھوٹے چھوٹے بزنس کر سکیں ان کا سپیشل فنکشن ہوتا ہے کچھ ویل فیر کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں ملکی ڈیویلپنٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے کام یہ اگنیزیشنز کر رہی ہوتی ہیں جبکہ بڑے کام جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کے پیرلل ڈیویلپنٹ کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتی ہے نومز اینڈ کوڈز ان کی جو خاص روایات ہوتی ہیں مخصوص ہوتی ہیں جو لکھی پڑی ہوتی ہیں اور یہ ان کو وائولیٹ نہیں کر سکتے اگر یہ ان کو وائولیٹ کریں گے تو ان کی اورگنیزیشن ڈی ریجسٹرڈ بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے ان کو اپنے اگزیسٹنس کے لیے اپنے جو سپیسٹک نورمز ہیں ان کو اووے کرنا پڑتا ہے اب سوشل سٹیٹس اینڈ ڈویین آف لیبر ان کا خاص سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے میں ان کا خاص مقام ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی ویل سیر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں مخصوص لوگوں کے انٹریسٹ کے لیے بنی ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان میں ڈویین آف لیبر ہوتی ہے یعنی ہر کوئی جو ہے ان میں یہ بڑی ٹوکی ارگنیزیشن ہوتی ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو اسوشییشن بنی ہوتی ہیں ہار اسوشییشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے جس رہا میں نے پہلے مثال دی ٹیچر جو ہے ہم کا کام پڑھانا ہے ٹیچر پڑھا رہے ہیں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں سپورٹ سٹاف اپنا کام کر رہے ہیں مینجمنٹ اپنا کام کر رہی ہے ایڈمنیسٹیشن اپنا کام کر رہی ہے تو ان میں ڈویین آف لیبر ہوتی ہے اب ایتھارٹی یہ اپنی ایتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ایک مقصوص دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی مقصوص بائلاز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنی ایتھارٹیز استعمال کرتی ہیں اور گورنمنٹ کے ایتھاروں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے بیروکریٹسی ان کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بیروکریٹک سٹائل ہوتا ہے یعنی یہ اپنے آپ کو آرگنائزڈ بھی رکھتی ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن کے تابع ہوتی ہیں اور جو اپنی جو ڈیویلپنٹ ہے اس کی کنٹینیوٹی رکھتی ہیں یعنی سٹارٹ سے راجیک کی کمپلیشن تک پھر نئے پروجیکٹ سے پھر اس طرح سے آگے چلتی رہتی ہیں ریشنیلٹی یعنی یہ جو بھی کام کرتی ہیں وہ ریشنل طریقے سے کرتی ہیں یعنی جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں چاہے وہ ہومن ریسورسز ہو چاہے وہ کپٹل ریسورسز ہو جو بھی ریسورسز ہو ہومن کپٹل اور ریکرنگ جو کاسٹ ہے یہ سب کو آپٹیملی یوز کرتے ہوئے اپنے اپجیکٹیں اچیف کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ ہی ان کا جو ہے موٹو ہوتا ہے ریلیٹیو پرمننس اب یہ اپنے موٹیو کے مطابق جو ہے ان کی جو ہے اگزیسنس ہوتی ہے یعنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اگر تو وہ اپنے مقاصد اپنے ریسورسز کو آپٹیملی یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں تو ان کی جو ہے پرمننس ریلیٹیو پرمننس جو ہے وہ قائم رہتی ہے ادر وائز یہ کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے اب بیوروکریسی کیا ہے بیوروکریسی ایک سوشیالوجست ہے میکس ویبر انہوں نے بیوروکریسی کا کنسپ دیا تھا بیوروکریسی بیوروکریسی بیسیکلی ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا جو بیورو اور کریسی دو الفاظ کا مجموعہ ہے بیورو کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے ڈیسک چھوٹے چھوٹے بینچ تو اس طرح کریسی مینز کے بزنس تو چھوٹے چھوٹے ڈیسک میں چھوٹے چھوٹی یونٹس میں تقسیم ہو کر جو گورنمنٹ کے کام ہیں ان کو کرنے کو بیوروکریسی کہتے ہیں اور اس کو بیوروکریٹک سٹائل کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے مقصود جو ہے ریپریزنٹیو ملک کے مختلف حصوں میں سوپوں میں یا ڈیسٹکس میں بھیجتے تھے جہاں پہ وہ جا کے اپنا جو حکومت کا نظم و نس چلاتے تھے اس کو کہتے تھے بیوروکریٹک سٹائل یعنی انہوں نے اپنے مختلف ڈیسک بنا رکھے ہوتے تھے جہاں پہ وہ حکومت کا نظم و نس چلا کے تو گورنمنٹ کو جو کنگ ہوتا تھا یا جو بادشاہ تھا اس وقت تو ان تک وہ کمیونکیٹ کرتے تھے لیکن اس کو بیسویں سنچری میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہوگی کیونکہ اس میں یہ ایک فارمل آرگنزیشن کے طور پہ کام کرتی تھی اور دوسرا ہے کہ اس میں ڈویجن آف لیبر تھی یعنی ہر جو بندہ تھا یا ہر اسیوشیشن جو اس کے انڈر تھی اس کا اپنا اپنا الہدہ الہدہ کام تھا ایڈونیسٹیشن کا اپنا کام ہے منیجمنٹ کا اپنا کام ہے جو لیبر ہے اس کا اپنا کام ہے تو اس طرح سے یہ بیوروکریٹک ٹائپ آف سٹائل جو ہے اس میں چونکہ کنٹینیوٹی بھی آتی ہے ڈیویلپنٹ میں بھی یہ احصہ لیتی ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے اور جو ہے وہ سسٹیمیٹیکلی رولز اور ریگولیشن کے تحت یہ کام کرتی ہے اس لیے یہ زیادہ پپلر ہوئی اور آن ورڈ ابھی تک یہ ہی جو ہے وہ بیوروکریٹک سسٹم چل رہا ہے اب ایک سوشیالوجسٹ ہے ہارٹن اینڈ ہارنٹ ان کے مطابق بیوروکریسی is a pyramid of personnel who conduct rationally the work of large organization یعنی یہ ایک نیٹورک کے طور کے اوپر جو بہت بڑی organization ہے جس طرح حکومت ہے گورنمنٹ ہے اس کا جو نظم و نسک چلا رہی ہوتی ہے اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں اب اس میں سٹیٹ اوفیشلز جو ہوتے ہیں وہ جو مختلف ڈسیجن لے رہے ہوتے ہیں وہ الیکٹرک جو الیکٹرک ہوتے الیکٹرڈ ہوتے ہیں لوگ ان کے تھروں نہیں لیتے بلکہ یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو ڈی ایم جی گروپس ہوتے ہیں یا منجمنٹ ہوتی ہے یہ وہ والے وہ منجمنٹ ہوتی ہے جو ملک کی اصل جو ڈیسیجن چلا رہی ہوتی ہے پانچ سالہ پلین دس سالہ پلین جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو بھی رکھتی ہے جبکہ جو الیکٹرڈ ری پیزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ تو سف پانچ سال کے لیے یا چار سال کے لیے آتے ہیں اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اس کی اگزمپل جس طرح جس طرح موٹر بہیکل اگر ہم دیکھتے ہیں موٹر بہیکل ایک جگہ پہ ان کے فرنٹ پارٹس بان رہے ہے ایک جگہ پہ من رہے ہیں ایک جگہ اس طرح ان کے ویلز بان رہے ہیں ایک جگہ پہ انجین بن رہا ہے پھر ایک جگہ پہ جو ان کی لائٹز ہو جا رہا ہے وہ بن رہی ہیں ٹھا ایک جگہ دوسری جگہ پہ اسی طرح بیروکریسی کا یہ سٹائل ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہوتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے تو ملک کا یا ادارے کا نظم و نصف چلتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیروکریسی میں مختلف کمپلیکس ٹائپ آف سسٹمز ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موٹر وییکل جو ہے اس کی جو انڈسٹری ہے وہ جس طرح سے چلتی ہے ہر ڈارے کا اپنا اپنا کام ہے یہاں پہ بھی بیروکریٹک سٹائل میں ہر ڈارے کا اپنا کام ہے فنانس کا ادار اپنا کام کر رہا ہے جو بینڈنگ کا ادارہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور جو لیبر کا ادارہ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ مختلف کمپلیکس جو سسٹمز ہیں وہ ملکے ایک سسٹم بناتے جس کو بیروکریٹک سسٹم کہتے ہیں اسی کے تھروں جو ہے وہ گومنٹس اپنا نظم و نصف چلاتی ہیں اب بیروکریسی کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو ان کے اناثر ہیں جن کے بیس کے اوپر یہ کھڑی ہوتی ہے تو یہ پروسیجرل ریگولیٹی اس نے مینٹین رکھنی ہوتی ہے حیرارکی اور سسٹم مختلف سسٹم ہوتے ہیں ان میں حیرارکی پیدا کرنی ہوتی ہے اور پھر اکاؤنٹیبیلٹی ہر سسٹم کی ہر انڈویجول کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی ضروری ہوتی ہے پھر ان کی رسپونسیبیلٹی جو ہے ہر ایک کو ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے اب اس کے ایلیمنٹس میں سپیشلیزیشن آف فنکشن یعنی بیورکریسی میں ہر جو اسوسییشن ہے اس کا اپنا فنکشن ہوتا ہے جب یہ انٹیگریٹیلی کام کرتے ہیں تو تب جا کے نزبوں نسک چلتا ہے تو سپیشلیزیشن آف فنکشن ہو گیا نمبر ایک اس کا ایلیمنٹ نمبر دو کنٹینیوٹی ہے یعنی سارے ادارے ساری اسوسییشن اپنا اپنا کام کر رہی ہیں تو مل کے جو ہے وہ ان کو کنٹینیو کر کے ہی جو سسٹم آگے بڑھتا ہے لیگر ریشنل بیسز یعنی اب ایک جو اس کے نزبوں نسک ہے وہ ایک مخصوص رولز اور ریگولیشن کے تحت اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو آپٹیمالی یوز کرتے ہوئے یہ اپنی منظر تک پہنچتے ہیں فنڈامینٹل کنورسیشن فنڈامینٹل کنزرویٹیزم یعنی یہ جو جو بھی ادارہ ہوتا ہے جس کو یہ بیورکریسی چلا رہی ہوتی ہے چاہے وہ ملک ہے یا بہت بڑی آرگنیزیشن ہے یا چھوٹی آرگنیزیشن ہے نسبتا تو اس کی اگزیسٹنس کے لیے جو ہے یہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ چار ایلیمنٹس ہوتی ہیں پھر یہ ٹائپس اس کی کتنی ہیں کتنی طرح کی ہو سکتی ہے بیورکریسی اس کی جو جنرل ٹائپس ہیں وہ یہ کیبلیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے کیبلیٹ ڈیویجن میں جس کو کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹیو ایجنسیز ہیں وہ بھی کنٹیبیوٹ کر رہی ہیں اس میں اور ریگولیٹری ایجنسیز ہیں جس طرح ہماری مختلف جو ریگولیٹر ایجنسیز ہیں جس طرح پولیس ہے آمی ہے واگڈا ہے یہ ریگولیٹری ایجنسیز ہیں دوسرا ہے گورنمنٹ کارپریشنز گورنمنٹ کارپریشنز واسہ ہے دوسری ایجنسیز ہیں یہ ساری جو ہے مل کے جب چلتی ہیں تو پھر جا کے گورنمنٹ کا نظم و نسک چلتا ہے یہ بیوروکریٹک ٹائپ آف سٹائل ہے اس میں جو ہے انہوں نے اپنے جو مخصوص جو ابجیکٹیو ہیں ان کے حصول کے لیے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے جس میں جو ہے ادارے کو چلانا یا بہت بڑی ارگنیزیشن یا ملک کو چلانا پھر اس کو کنٹینو رکھنا ہے اس کے معاملات کو رکنے نہ دینا اور مخصوص قواعد و ضبابط کے تحت چلنا اور اس کی جو اگزسٹنس ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پھر اس میں اکانٹیبلیٹی جو ہے سب سے بڑا فیکٹور ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہی تک